محبت کا یہ تقاضی ہے آپ میرے سے محبت کریں اور میرے سارے باتوں کے الٹے کام کر رہے ہوں یہ محبت ہے سوچیں دیں محبت کیا ہے محبت کے سٹینڈرڈز ہیں اللہ کی قسم محبت کے سٹینڈرڈز ہیں پھر اللہ کی قسم محبت کے سٹینڈرڈز ہیں میں اس لئے کہتا ہوں وہ ہیر رانجا لیلا مجنو کی کہانیاں ہیں اٹلیسٹ وہی پوری پڑھ لیں محبتی سیکھنی ہے انہی سے سیکھ لیں کیونکہ مجنو نے بھی سٹینڈرڈ پورے کیے تھے محبت کے جس سے بھی کرتا تھا اس کے لئے اس نے جاند قربان کرنی تھی کیا کیا ہم نے یہ کہانی کی ہے کہ ہمیں النبی علیہ السلام سے محبت آپ کو میں کہاں نا کتنی دفعہ بتاؤں گا ایک دفعہ ہم غارہ حیرہ میں چلے گئے نا اسیرہ کے اندر اور پتا چل گیا نا لوگوں کو اور بچوں کو بتا دیا ہم نے کہ غارہ حیرہ میں ہو کیا رہا تھا تو آپ کو پہلے چلے گا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب پڑھی پوری طرح پڑھ لی تو اللہ نے کہا تُو نے اپنی کتاب پڑھ لی ہے یہ لے آپ میری کتاب پڑھ ایسے نہیں قرآن سمجھ جانے ہیں قرآن کے سٹینڈرڈز اتنے اوپر ہیں کہ عام پاکستانی بندہ قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پوری کر سکتا سال پورا بھی لگا رہے اتنے آئی سٹینڈرڈ کی کتاب کو اتنا لو سٹینڈرڈ بندہ کیسے پورا کریں میڈیٹیشن کیا ہے یہ انگلیش والے اور یہ یوگیز اور یوگا والے اور جس نے بھی سپیرچول مانترہ والے دالائے لاماز کے میڈیٹیشن کو ایک سیکنڈ کے لیے سائٹ پر رکھیں اور میڈیٹیشن کے کانسیپ کو سمجھیں میڈیٹیشن کا کانسیپٹ اصل میں جو ہے نا وہ آپ کے سٹینڈرڈز سٹینڈرڈ معاملات کی سٹینڈرڈ سوچ کے سٹینڈرڈز کا نقشہ بنانے کو میڈیٹیشن کہتے ہیں بس یہ جس کو سمجھ آگئی بات کانی ختم اس کو سمجھ آگیا دنیا میں کیا کرنا کیا جب آپ کو کسی بھی معاملے میں کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے اس حرکت کا اسلامی سٹینڈرڈ پتا ہونا اور وہ سٹینڈرڈ سے سننا ہے بس اور کوئی دوسری سائنس میں مجھ چاہیے گا اور صحابہ اکرام نے وہی سٹینڈرڈ پورے کی اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں جھوٹ کو لے لیں مجھے فون آتا ہے پانچ چکے ہوا کالیں کر چکا ہوں تو فون کیوں اٹھا رہا عام سی بات ہے نا چلے میں آتا ہوں پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں پہنچ جاؤں گا حالانکہ مجھے پتا میں نہیں پہنچوں گا جھوٹ اتنی کہجورسی بات ہے سٹینڈرڈ دیکھیں اسلام نے کس طریقے سے ان تمام تمام طرح میں بھی اخلاقی معاملہ بتایا جھوٹ تو اخلاقی معاملہ ہے نا ہر طرح کی سوچ آپ کو پلوٹ کرنے آنی چاہیے کہ میری لائف میں میرے خاندان والوں کے لائف میں سوچ کیا ہے جو پریویلنٹ ہے یہ نظر آئے ایک دفعہ ایک سیرہ ملے گا ساری دور آپ کے ہاتھ میں آجے گی فکر نہیں کریں سوچنا پڑتا ہے بس اکیلے اکیلے میں معاینہ کریں گے لوگوں میں رہیں گے اپنا معاینہ اکیلے میں کریں گے زندگی لوگوں میں گزاریں گے سوچیں گے اکیلے میں یہ اصول یاد رکھئے گا یہ تو آپ کو سوچنے کی پریکٹس ہو گئی نا تو آپ پچاس ہزار بندوں کے سنٹر میں بیٹھ کے بھی سوچ رہے ہوں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی کروز کنٹرول پر اگر آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے تو پھر وہی سوچیں گے جو لوگ سوچ رہے ہیں جو لوگ بول رہے ہیں اگر آپ وہی سوچیں گے جو لوگ بول رہے ہیں جو لوگوں کی ڈسکیشن ہے تو آپ کی تو بھی ہستی ڈیفائن ہی نہیں ہوئی You are not even existing in this planet صحابہ کی بات اور انبیاء کی بات چھوڑ دیں Islam is a very different ball game Islam کی ball game کے اندر Islam کی پوری میٹرکس کے اندر ایک انسان کی self awareness hundred percent ہونی ضروری ہے اس کو پتا میری self esteem کتنی لو ہے اس کو پتاؤ میری self worth کیا ہے اس کو پتاؤ میں نے اپنی worth کو اللہ سے کیسے attach کیا لوگوں نے کہاں کہاں پہ کوتائیاں کرنی ہی کرنی بھی کوئی سوچ اس وقت ان کی کس level پہ آپ کو مطلب ہے پبلک میں پچاس چیزیں ایسی ہیں جو سوال میرے تک آتے ہیں میں ignore کر کس سائٹ پہ رہتا ہوں اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا تو جس standard پہ اس وقت پاکستانی سوچ رہنا جس standard پہ سوچ رہنا میں نے ابھی ایک question کا answer کیا ابھی recently ایک بندے نے کوئی تعمت لگا دی تھی میرے اوپر میں نے اس کے student نے یا اسی نے یا پتہ نہیں کون تھا اس نے سوال کیا اور میں نے اس کے جواب میں ایک بات کی آپ کو میں حیران ہوں کہ لوگوں کے standard of thought کہاں تک جا چکے ہیں میری طرف سے سوچنا شروع کر دیا بھائی صاحب نے کہ اصل میں اس نے یہ سوچا ہوگا اس لئے اس نے یہ کہا ہے آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کیا سوچا ہوگا اس لئے میں نے یہ کہا ہے اٹھانا لاکھ قسم کی سوچیں آتی پھر ایک جملہ ترتیب ہوتا ہے آپ کو وہی سوچ پتا ہے جو کہ گندی ہی سوچتی نیچلی ہی سوچتی کبر کی سوچتی آپ نے خود ہی مفروضہ لگا دی because آپ کی اپنی standard of thought سو میں کوئی کچھ بھی بتاؤں گا میں پاکستان کی بہت ڈیٹیل میپنگ کر چکا ہوں کورپرٹ میں کرونوں روپیہ لینے والے ڈپارٹمنٹس دس دس بی بیس لاکھ سہلری والے لوگ دنیا اکسپورٹ ہارورڈ سے ہو کے آئے ہیں مگر اپنا دیسی پن نکال نہیں سکر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ بائی دوئے صحابہ بھی اسی طریقے سے میپنگ کر رہے تھے میں آپ کو اس کی مثال ابو بغر صدیق سے دیتا ہوں ابو بغر صدیق نے کیسے نقشہ کھنچا صحابہ نے جب کمپلینٹ کی کہ یہ لو کلاس پیسوں والے نہیں پیسے ان کے پاس زیادہ تھے منٹلی لوگ کلاس ان کی کلاسیفیکیشن کو کلاس کہتے ہیں ان کی کلاسیفیکیشن آف تھاٹ ہی نیچے کی اسلام کو گندہ کرنا شروع کر دی انہوں نے آکے ابو بغر صدیق کو کمپلینٹ آئی جب اسلام پوری طرح پھیل رہا تھا تو لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور آرمی میں بھی انڈرول کر رہے تھے زیادہ فرائض تو پتہ تھے سب کو اور آرمی کے کیمپس میں وہ حرکتیں شروع ہو گئی تھی جو کہ مطلب مالِ غنیمت کے اوپر آپسی معاملات کے اوپر بد اخلاق کیاں دشمن کے ساتھ بد اخلاق کیاں اسلام کے سٹینڈرڈ سمجھیں آپ اس سٹینڈرڈ پر آپ نے کام کرنا ہے تو اسلام نبیل اسلام نے صحابہ کو سوچ کی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دی پھر عمل کے تھرو عمل کے دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایک عمل ہی اچھا چل رہا ہو تو لوگوں کی سوچ اچھی بن جاتا ہے اچھے ماں باپ کے گھر والے میں بچے جو ہوتے ہیں جتنے مرضی ادھر ادھر کی معاملات کر رہے ہیں وہ اپنی تربیت کیس سٹینڈرڈ بتا رہے ہوتے ہیں اور برے ماں باپ کے بچے بھی بری سٹینڈرڈ بتا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سٹینڈرڈ بتا رہے ہیں جسے گھر میں گالیاں چل رہی ہوتی ہیں جسے گھر میں جھوٹ چل رہا تھا اس کا بچہ سچ بولنے والے کی عزت نہیں کرتا جس کے گھر میں غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو عجیب لگتا ہے جب بات کرنے سے پہلے یا کسی کے بارے میں کوئی رائے بتانے سے پہلے اس کو کوئی ایک سیکنڈ کے لیے تردد دن ہوتا یہ سارے سٹینڈرڈ ہیں اب میں وہ خلی عمال بتا رہا ہوں اصل میں سوچ کے بھی سٹینڈرڈ ہیں اور میں وہ کیسے بتاؤں کہ صرف اور صرف ایک لو سٹینڈرڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے میں پبلک تھا کہ سٹینڈرڈ لو کو پتہ کسے چلے کہ ہمارے سٹینڈرڈ لو ہیں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا تھا اس کے شارٹ کٹس بھی ہیں سیکالوجی میں آپ ہائے سٹینڈرڈ لگوں میں چلے جائیں واپس آئیں گے آپ کو اوقات نظر آ جائے گی اور اس کا طریقہ کیا ہے ہمیں کوئی امریکہ کینڈا جانتے ہیں ان کے سٹینڈرڈ پتہ نہیں کیا ہے میری تو پتہ ہے کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں بارال ان کی میں مثال نہیں دے رہا ہوں آپ اگر سیرہ پڑھیں گے اور نفسیاتی انگل سے نہیں پڑھیں گے سائیکالوجی کے انگل سے تو پھر آپ کو نبی علیہ السلام کے سٹینڈرڈ بھی نہیں پچھلیں گے ہسٹری کتاب لگے گی اگر آپ نے شمائل پڑھے نبی علیہ السلام کی اور سیرہ پڑھ لی تو آپ کو سٹینڈرڈ پر چل گئے ہیں کائنات کے ٹاپ سٹینڈرڈ آپ کے پاس مگر اگر آپ نے سٹینڈرڈ دیکھنے ہی نہیں ہے تو بس بھی برکات لیں اور پھر آنسو بھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے میں سیرہ کا سیشن کر رہا ہوں لوگ آنسو بھا رہے ہیں میں پبلک کی باب بتا رہا ہوں پاکست پنجاب کا ایک شہر ہے وہاں پر میں نے سیرہ کا سیشن کیا رو رہے ہیں گھگیاں بن گئی ہیں گھگیاں بن گئی ہیں لیٹرلی رو رہے ہیں پورٹی فائی منٹس کے اندر اندر آدمی بزرگان چکھیں مارے ہیں میں سیرہ سنا رہا ہوں اور میں نے بھی ایک مطلب عزت فاطمہ نے جب اپنی بہن کو مکہ سے مدینہ لے جانے کے لیے ہجرت کے وقت جو واقعہ ہوا حضرت فاطمہ کو پڑھیں آپ کو پرچھ لے کیا ہے اور جس طریقے حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کو مکہ سے مدینہ پہنچایا وہ میں سنا رہا تھا اس وقت سیرہ میں وہ اللہ چپٹر چل رہا تھا تو her sister was pregnant اور شوہر مان نہیں رہتے and so many problems فاطمہ was fighting alone and a girl is doing all of this اور نبی اسلام نے کس طریقے سے پھر مطلب کیا باقیہ تھا یہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں کہیں اور نہیں جانا چاہ رہا ہوں بات کو لے کے لوگ رو رہے ہیں میں بھی رو رہا ہوں لوگوں کو رونے کو دیکھوں ویسے ہی آپ جلدی رو پڑتے ہیں تو پھر میں نے کہا کیا بات ہے impression تو یہ آتا ہے کہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جس جگہ پہ صحابہ تھے نہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر 45 منٹ کا سیشن تھا پندر منٹ رکھی ہوئے تھا پندر منٹ کے اندر اندر کھانے کی بریک ہوئی کھانا مطلب دنر تھا مجھالہ کسی نے مطلب میں حیران ہو کسی کا ہاتھ بھی نہ کھا گیا ہو میں یہ ڈر رہا تھا کسی کے اوپر کوئی مطلب اس لیول کے پاکستانی ہمیں رو رہے تھے اور میرے تو اس بابا جی کا مطلب شکل بھی میں نے ان کے پاس گیا ہوں پھر وہ حرکتیں کر رہے تھے کھانے کے اوپر اور جس طریقے سے وہ حرکتیں لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا آپ کے نام کیا انہوں نے بتایا پھر اور میری تعریفیں کر رہے ہیں بیٹھا اللہ نے تجھے نا ایک خاص کام کے لئے چن لیا ہے کلابکو بھی ایک خاص کام کے لئے چن لیا ہے آپ کو انسان میں نظر ہی نہیں آ رہا آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں میں بھی وہی کام کر رہا ہوں آپ کو بھی چن لیا ہے مطلب میں نے آپ کو بھی مدینہ کی شیئر کرائی ہے اس وقت جس وقت کائنات کا سب سے بھائیت سٹینڈرڈ پریکٹس ہو رہا تھا آپ نے پندہ منٹ کے اندر اندر کائنات کا سب سے سٹینڈر پریکٹس شروع کر رہی ہے آپ جب تک پہچانیں گے نہیں کہ سٹینڈر کیا ہے تو پھر وہی کریں گے کیونکہ آپ نے سیرا کو لے لیا ہے یا نبی اسلام کو لے لیا ہے کہ ان کی سیرا کو کہ یہ بہت ہی مجھے بہت محبت ہے اور محبت کا یہ تقاطہ ہے آپ میرے سے محبت کریں اور میرے سارے باتوں کے محبت کی سٹینڈرڈ ہیں اللہ کی قسم محبت کے سٹینڈرڈ ہیں پھر اللہ کی قسم محبت کے سٹینڈرڈ ہیں میں اس لئے کہتا ہوں وہ ہیر رانجا لیلہ مجنو کی کہانیاں ہیں وہی پوری پڑھ لیں محبت ہی سیکھنی ہے انہی سے سیکھ لیں کیونکہ مجنو نے بھی سٹینڈرڈ پورے کیے تھے محبت کے جس سے بھی کرتا تھا اس کے لئے اس نے جاند قربان کرنی تھی کیا کیا ہم نے یہ کہانی کی ہے کہ ہمیں نبیر صاحب سے محبت کوئی سٹینڈرڈ نہیں پتا آپ میڈیٹیشن کیا آپ کو سمجھے تفصیل کیوں بتائیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کیونکہ اموشنل انٹیلینس نہیں آنی اللہ کی قسم نہیں آنی اگر آپ کو اپنا پتہ ہی نہیں تین موڈلز کرا رہا رہا ہوں میں آپ کو تین موڈلز ہیں آپ کے سامنے ابھی ایکسپوزر آ رہا ہے کہ کر کے تینوں موڈلز کا سنٹرل پوائنٹ کیا ہے گورے غیر مسلم گورے اپنے اپنے طور پر سوچ کے پہنچ گئے ہیں کہ بھئی جب تک سیلف اویرنس نہیں ہے سوری اموشنل انٹیلینس نہیں آنی آپ کو سیلف اویر ہونے اور میڈیٹیشن کے علاوہ سیلف اویرنس نہیں آنی میں نے پھر کہا میڈیٹیشن کا لفظ جو نا برینڈ اور کوئن ہو چکا ہے یہ لفظ میں ہے اس لیے گارہ ہرہ میں جائیں بس اپنے اپنے گارہ ہرہ میں جائیں خدارہ اپنے سٹینڈرز کو اپنے ماں باپ کے سٹینڈرز کو میجر اور اینلائز کرنا شروع کریں آپ کو نائنٹی نائن پرسنٹ کاؤز امی ابو مل جائیں گے امی ابو کے سٹینڈرز کی وجہ سے بچے تباہ ہو گئے نیس تو نابود ہو گیا پاکستان بیکوز ہر چیز اللہ ہو کرتی ہونے ایک ایک معاملے کے اوپر آپ گاڑی چلائیں پاکستان میں آپ پولیس میں سٹیشن میں جائیں آپ عدالتوں میں جائیں آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں آپ سبزی لینے بھی جائیں تو لو ایر سٹینڈرز کی اوپر معاملہ کرنا پڑا ہے اور ہر بندہ کیوں ہم کہتے ہیں یا اس اوپر تو شیطان آیا ہے یہ جسٹیفائی کر رہا ہے گناہ کو جسٹیفیکیشن کا اصل میں سٹینڈرز ہوتا ہے صحابہ کبھی بھی نہیں سٹینڈرز پر آئے تھے سٹینڈرز پر آ جائیں کہ میرا تو معاملہ ایسا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اپنے بچوں کو ٹریننگ دینی پڑی ہے میں نے ایک سیسن کر رہا تھا وان ان منٹ ویڑی وانا دو فائنس پیپل آئی نو اور میں نے کہا اپنے بچوں جھوٹ کی ٹریننگ کیوں کہتا پھر روڈ کیسے کروس کرے گا ہے پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے پاکستان میں سروائیو کرنا پرپس چلائیں پاکستان میں سروائیو کرنا ہم نے ایک بھی صحابی ایک دفعہ بھی لائیف میں ستر ستر سال کے عمر میں جملہ نہیں بولا اور ہم روز دس دفعہ بولتے ہیں ان کو نہیں سروائیو کرنا تھا اللہ نے ان کو نہیں ستر ستر سال عمریں دی ہم نے خود بنایا ہے سٹینڈرز کہ میں یہ کروں گا تو لمبی عمر پاؤں گا میں یہ کروں گا تو کامیابی میں میں یہ کروں گا تو پھر ہر چیز کی کیمیسٹری مجھ پڑھے نا سو میڈیٹیشن is all about knowing your philosophy philosophy کا کیا مطلب ہے standard of thought کیا ہے اور then standard of practice کیا ہے آپ کو میں کہاں نا کتنی دفعہ بتاؤں گا ایک دفعہ ہم غارہ حرامے چلے جائے نا اسیرہ کے اندر اور پتا چل گیا نا لوگوں کو اور بچوں کو بتا دیا ہم نے کہ غارہ حرامے ہو کیا رہا تھا تو آپ آپ کو پر چلے گا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب پڑھی پوری تنا پڑھ لی تو اللہ نے کہا تُو نے اپنی کتاب پڑھ لی ہے یہ لے آپ میری کتاب پڑھ ایسے نہیں قرآن سمجھ جانے قرآن کے standards اتنے اوپر ہیں کہ عام پاکستانی بندہ قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پوری کر سکتا سال پورا بھی لگا رہے ہیں اتنے high standard کی کتاب کو اتنا low standard بندہ کیسے پورا کریں یہ سمجھ لیں کہ بہت آرمی کی ٹریننگ ہے سمجھ لیں اور ایک بندے کو میڈیکل ایشو ہے یہ سمجھ لیں اور نہ اس کی ٹانگ ہے اس کے پیپڑے بھی کمزور ہیں اس کی آنکھیں بھی کمزور ہیں کان سے بھی نہیں سنسا اور آئیں جی آرمی کی ٹریننگ دے اس کی ٹیسٹ پا اس کا اس کی capability نہیں چھوڑی ہم نے کہ وہ اس demand list کو پورا کر سکے قرآن پاکی اتنی high demands ہیں مگر نہیں مگر ہم نے جتانا بھی ہے کہ میں قرآن پڑھوں قرآن پڑھنے کے بھی standard چیک کریں وہ عربی پڑھے رٹے میں پڑھ رہے ہیں جو توتے بیٹھے میں اور میں جانتا ہوں اصلی توتوں کو بھی جو کہ کاری صاحبوں نے رکھے میں اور توتوں کو بھی آجتہ یاد ہو گئی ہے ہنہاں سے تیرے تجوید بھی اس نے کاپی کر لیا اب یہ بتا تیرے اور توتے میں فرق کیا ہے پھر تیرے بیٹے میں اور تیرے توتے میں فرق ہے وہ بھی قرآن ایسی پڑھا ہے ایک لفظ اندر نہیں جا رہا نبی اسلام نے ڈریکٹ حدیث بتائی ہے ڈریکٹ تنبیہ کی ہے ساری حدیث میں کہ ایسے قرآن ایسے قرآن آئیں گے کہ جن کی قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گی تنبیہ ہے وید سنائیے آپ نے ایسے قرآن کو یہ قرآن پڑھنے کی ہم نے جو لگائی بھی ہے نا ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے پوری گیم آن کی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور رو رہے ایک صورت پڑھتا ہوں یا رات کو میں یہ پرسونے سے پہلے ایک منزل ختم کر کے سوتی ہوں سر نبی اسلام نے قرآن کو جن کی تجوید پرفیٹ کاری ہے وہ آلہ لیول کا کاری ہے اللہ نے نبی علیہ السلام نے کہا خلق سے نیچے نہیں اترے گی ایسی لانت ہے ان کے اوپر سٹینڈرڈین کو لویس سٹینڈرڈ کے اوپر لائیو گزار رہا ہے کیونکہ سب کے ایک جیسے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سنگی ساتھی ہو جاتے ہیں صاحبی کا لفظ بولنے سے پہلے ہمیں ان سٹینڈرڈ کو سمجھنا پڑے گا یہ کس سٹینڈرڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم پر کیوں قرآن نازل کر دیا اور اس قوم نے پھر کیسے نبھا دیا تئیس سال کے اندر قوم نے پوری دنیا فتح کر لی پوری دنیا لیٹرلی ایٹی فائی پرسینٹ آف آل پلینٹ ایج آف اسلام آج تک گورا سر پیٹرے بار نوچ رہا ہے کہ ایک شخص سہرا سے نکلا ہے لیٹرلی غار سے نکلا ہے اور پوری دنیا ٹیک آور کر گیا ہے لیٹرلی ون سنگل مین اللہم صلی اللہ محمد کیوں سٹینڈرڈ پر لوگوں کو سٹینڈرڈ بتا دیئے دیں ہم بتائیں نہیں دیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو بتائیں گے پتا چل بھی جائے تو سٹینڈرڈ آف تھار ہم نہیں ہم اشفاق احمد سے نکل آئیں بڑی بات آئی ہے بانو کچھ سی ایسے دینا سٹینڈرڈ آف تھارڈ کیا ہے یہ اسی بھی ایک معاملے کو قرآن پاک کے انگل سے دیکھیں آپ کو پچھلے گا یہ یہ ہے اصلی سٹینڈرڈ اور آپ آپ کو پچھلے گا تاشی قدیش کہ یہ چل یہ شخص اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد یہ شخص چلتے پھرتے قرآن ہیں اس حدیث کا مطلب سمجھیں آپ کہ نبی اسلام وہ سٹینڈرڈ کے اوپر ایک ایک ایکشن کر رہے ہیں جو قرآن کی ڈیمینڈ ہے یہ شخص چلتے پھرتے قرآن ہیں کہ بھئی یہ بس تمام اخلاق جو قرآن ڈیمینڈ کرتا ہے یہ پورے ہو رہے ہیں آپ میں کیوں آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں سوال آپ کے تیر زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح دل میں جا کے لگ گئے ہیں دونوں کہ بھئی اوکسٹوسن کی سائیکل کیسے رینج کروں یا پھر میڈیٹیشن کیا ہے یہ اچھی بات ہے آپ کے بیچ نے موشنل انٹیلیجنسی کلاس میں ہی پوچھ لیا ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے